یزید کے حکمات کا باقی کہتے ہیں یزید کے حکمات کے باقی کہنے والے یزیریوں زرا اپنے 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 خوش پر سے خاندیت کی پرتنیاں اتار کر سنجھو اور اپنے اماع کی شعور سے دشمنین امام حусیم کی متی کو جھار کر بات کرو کہ اگر میرے آقا حسیم لرنے کے لیے جاتے تو امام حسیم قد اللہ تعالی ہو اپنے ساتھ شیر مارکنی شیر خار علی اصفر کو لے کر نہ جاتے اپنی بہن زینب کو لے کر نہ جاتے اپنی پیاری بیٹھی لاجنی سرکینہ کو لے کر نہ جاتے لیکن میرے آقا حسین لڑنے کیلئے نہیں گئے تھے اور دھگرا کسی خلافت کا نہیں تھا کسی امامت کا نہیں تھا کسی سیادت کا نہیں تھا دھگرا تھا تو اسلام کے سر عزون کا تو رینے کا تھا لائف تھی تو دھیم سے دشمنی کی تھی نمازہ تھا تو شنید مصطفیٰ سے بغاوت کا تھا ہاں اگر یسید کی حکومت بھی غیر اسلامی نہ ہو اور یسید کی حکومت بھی غیر اسلامی ہوتی تو اس کا ترخصہ علکنت بھی غیر دینی نہ ہوتا اس کا نظام حکومت بھی غیر شروری ہوتا تو پھر اس پر امام حسین اگر اعتراض کرتے تو پھر اُٹھ پر جو بھی نظام لگائے داتا درست ہوتا لیکن جب یسید نے ایسا نہیں کیا تو اس پر وہ اعتراض رکھنا صرف بددیاتی ہی نہیں بلکہ بھی دینی بھی ہے امام عدی مقام کو بے سرو سامان آنے پر تنقید کرنے باز رہلاں سوال کرتے ہیں کہ امام حسین آخر تنوں تنہا کیوں نہ آئے اپنے سام عورتوں اور بچوں کو کیوں لائے امام حسین بے سرو سامان کیوں آئے لیکن ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی آتا ہے تو الگ انداز میں آتا ہے باتیں جب بھی آتا ہے تو وہ بھی اپنے انداز میں آتا ہے لیکن ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آقا حسین لرنے کیلئے جاتے تو اپنے ساتھ مکہ کے مجاہدوں کی تروارے لیکھا جاتے اگر آقا حسین لرنے کیلئے جاتے تو اپنے ساتھ مکینے کی غازیوں کی فوج لیکھا جاتے اگر آقا حسین لرنے کیلئے جاتے تو عرب کے بہادروں کا ایک لشکر لیکھا جاتے لیکن آقا حسین لرنے کیلئے نہیں گئے تھے آقا حسین صلح کرنے کیلئے گئے تھے بات کو بات سے ملا کر سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کیلئے گئے تھے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا حسین لرنے کیلئے گئے تھے میں یہ کہنا ہوں کہ میرا آقا حسین لرنے کیلئے نہیں گئے تھے قبری بھلی ایمان معاملات کو صدحار کرنے کیلئے گئے تھے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن جب یزیدیوں نے نہیں سمتا تو امامِ عالی مقام امامِ حسینِ اللہ کا علام ہونے پیسروں سامان آنے اور پیلتوںوں تنہاں آنے پر خلقین کرنے والے سواد کرنے لگے آخر آپ کو تنہاں کیوں آئے اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لائے لیکن ایسے لوگوں کی معلوم ہونا چاہیے کہ باقی جب بھی آتا ہے پلے شان و شوقت کے ساتھ آتا ہے باقی جب بھی آتا ہے تختوں تاج لے کا آتا ہے باقی جب بھی آتا ہے پورے نشکروں سپاہ کے ساتھ آتا ہے باقی جب بھی آتا ہے پورے سادھوں سامان کے ساتھ آتا ہے لیکن حق جب بھی آیا ہے بے سہار آیا ہے بے وسیرہ آیا ہے بے سادھوں سامان آیا ہے نمرو کے شاہی درمان میں ابراہیم ہو یا فرعون کے سامنے عمران کا فرزر موسیٰ کو فارد مکہ کے مجلس میں عبداللہ کا درمے یتیم ہو یا یزید کے مقاملے میں فاطمہ کا لخت جگر یعنی ان تمام جنہوں پر دھاک جب بھی آیا بے سہارا بے وسیرہ آیا اسی لئے شاہی رسولان فرماتے ہیں یہ آئین مشیب کا شناسہ ایسا جس کے قدموں میں ہوتا اوثر وہ پیاسہ ایسا اور کون فخر سے جھومے نا رسول عربی فضل رب سے ملتا ہے نمازہ ایسا اللہ اکبر یادراللہ 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 یادرلہ یادرلہ یادرہ ضراب